باقو موت الفجاءت البغتتی اچانک موت کا بیان جسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں حدثنا سید ابن ابی مریم حدثنا محمد ابن جعفر قال اخبرنی حشام ان ابیہ ان عائشت رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان امی افتلتت نفسها کہ میری ماں اچانک مر گئی افتلتت نفسها یعنی یک ایک فوت ہو گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حادثاتی موتیں ہارٹ اٹیکس وغیرہ اس دور میں بھی تھے لیکن دائیگنوز نہیں ہوئی تھی چیزیں اس لیے لوگ زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے یا کم ہوں گی وَأَذُنُّهَا اور میں سمجھتا ہوں لَوْ تَقَلَّمَتْ اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا تصدقت تو صدقہ کرتی یعنی صدقے کا حکم دیتی فَحَلَّهَا عَجْرٌ کیا اس کو صواب ملے گا ان تصدق تو انہا اگر میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا قَالَ نَعَمْ آپ نے فرمایا ہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیئے یا ایسے کمنٹس نہیں دیئے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہو یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے ناغہانی موت سے کیونکہ انسان وسیعت نہیں کر سکتا توبہ استغفار نہیں کر سکتا موت سے پہلے بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ کسی انسان کے نعوذ باللہ برے ہونے پر گلیل ہے کہ اس کو حادثاتی موت آگئی اب ایک نیک عورت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ ایسا کرتی اس کا مطلب تھا کہ وہ خاتون پہلے بھی صدقہ خیرات کرتی عام طور پر یہ کہتے ہیں نا اچھا صدقہ خیرات کریں تو حادثاتی موت سے بچاؤ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے موت تو جیسے لکھی ہے جو طریقے اب نئے نئے سامنے آگئے ہیں اور جو ہمارے طرز عمل ہے زندگی کا تو اس میں کسی بھی طریقے سے موت آسکتی ہے اس لیے کسی کی موت پر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں اور نہ ہمیں یہ حق پہنچتا کہ ہم کہیں کہ وہ تو ضروری گناہگار تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا اور ابن ابی شہبہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے یعنی وہ بہت زیادہ عذیت سے اور لمبی بیماری سے بچ جاتا ہے اور بدکار کے لیے غصے کی پکڑ ہے یعنی اگر برا انسان ہے تو اس کے لیے مناغہانی موت ایک نقصان دے چیز ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملا یا اس کے گناہوں کے کفارہ نہیں ہو سکا لیکن اگر ایک نیک شخص ہے اور یقا یقفات ہو جاتے کیونکہ آپ نے بہت سارے نیک لوگوں کا پڑھا ہوگا پچھلے دنوں میں کسی کے حالات زندگی پڑھ رہی تھی بہت ہی نیک بزرگ کے وہ شخص تھے کہ دن بھر اپنا کام کرتے رہے چار گھنٹے تقریبا شاید پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہے اور کتابیں کھلی چھوڑ کر مسجد گئے اور دروازے پہ شاید کوئی ملا تو کہتے ہیں اچھا آ کے بتاتا ہوں وہاں گئے اور شاید رمضان ہی تھا اور سجدے میں جا کے پہلا سجدہ تھا تو اٹھے نہیں یعنی سجدے میں ہی دم نکل گئے صرف اتنی سی دیر میں یعنی کہتے ہیں کہ دائیں طرف سب سے آخری جگہ پہ کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی وزید ان کے جو بچے اور پوتے پوتیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ شاید تیس کے قریب یا کتنے ان کی اولاد میں سے حافظ ہیں یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ کسی کو اگر یہ نصیب ہو جائیں اور یہ اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کا دل اسی کی خاطر اٹکا ہوا ہو اور قربانیاں کرنے سے ہی یہ کام حاصل ہوتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا بھی ہمیں ایکولی مل جائے اور دین بھی تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے ایک کے لیے دوسرے کا کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑتا ہے اور اور بھی اس میں بڑی خیر اور نصیحت کے پہلو تھے ان کی ساری حالات زندگی میں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے دین کی خاطر دنیا کی قربانی کی تو جب انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو وقتی طور پر نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں کرتے تو جو بھی شخص نیکی کرتا ہے تو ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ضرور اس سے محبت کرتا اور اس کو ضائع نہیں کرتا پھر اس کو ضائع نہیں کرتا تو اس لئے محسنین میں سے بن جائیے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے خود بخود کھول لیں گے